اسلام علیکم جی یہ مہارا جی کٹن کا فیڈل ہے جس کو پکنے کے اوپر کنورٹ کیا گیا ہوا ہے چھبیس اکڑ کٹن ہے میری جو میں تمام کی تمام پکنے کے اوپر لگائی ہے اس میں تمام سول فالو کیا گئے ہیں اور بڑی کوشش کے ساتھ دل کے ساتھ ہم نے کاش کی ہے سوائے ایک ملچ کے جو ملچ ہم سے میٹن نہیں ہو سکی ملچ یہی تین ایک بیڈ ہیں جن کے ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ بھی بڑی کوشش سے ہم نے ڈھونڈی ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ یہ خود ہی جب کٹن ہم ہارویسٹ کریں گے تو اس کے اوپر ملچ چنائی کے بعد اس کو ملچ کے دور پر اسمال کر دیں گے اور بیٹ کے لیے ملچ بڑھ دی جائی ہو رہا آگے بیٹ کے جو ریزیو ہوگا اور پھر کٹن کے لیے ایک ہماری ملچ بن جائے گی اور ہم نے ابھی بیڈ بنا دی ہیں پوری کوشش کر کے چھبیس اکڑ کو ہم نے کروٹ کر دی ہے پگنے کے اوپر دو دو تین تین لمبے لے میں پلارڈ بنائے گئے ہیں اکڑ کو تین اکڑ کو چار اکڑ کو ملا گئے ایک پلارڈ بنائے گیا ان میں سے میں ایک فیلڈ میں کھڑا ہوں جس میں اوپر ملچ ہے آپ لوگوں کے شیئر کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے یہ تین بیڈ ہیں ایک یہ ہے ایک طرف یہ بیڈ ہے اور دوسری طرف یہ بیڈ ہے اور ساتھ یہ بیڈ کے جو ملچ کے بغیر والے بیڈ ہیں اب اگر ہم اسی کے اوپر آ جائیں تو آپ پلارڈ کو دیکھیں یہ پلارڈ کے تقریبا اس کی ہائٹ آج یہ چھپن دن کی فصل ہے پلارڈ کی ہائٹ دھائی فوٹ ہو چکی ہوئی ہے ملچ کے اوپر جو ملچ کے بغیر ہے ان کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے ان کی نسبت اور ملچ کے اوپر جو فرو سے ڈسٹنس ہے اس کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سٹیمپ ہے اور یہ ہماری فرو ہے یہ چھے انچ ہے اس پلانٹ سے لے کے اس پلانٹا کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارا جو ہے ڈائی فوٹ ہے تیس انچ ہے اور رو سے رو کا جو فاصلہ وہ تیس انچ پہ ہم نے مینٹین کیا چھے انچ ہے اگر آپ کو یہ پلانٹ دکھاؤں آپ یہ دیکھیں یہ ٹینڈا اس کا بن گیا ہوئے یہ والا یہ ٹینڈا بن گیا ہے یہ پھول ایک دو تین پھول پروٹ ہو گئے ہوئے ہیں ایک سفید پھول ہے اور سکیر کی تعداد آپ خود دیکھ لیں اس نے یہ تین تین مین برانچز نکال لی ہوں اس پودے نے اور سکیر سے بھی بھرپور ہے اب کوئی اسے نیکس پلانٹ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس نے بھی ایک ٹینڈا بن گیا ہوئے ہیں چار اس کے تین اس کے پھول ہیں اور بہترین ہیں ابھی تک کوئی بماری نہیں ہے بلکل کلیر ہے پلانٹ اور یہ ایک نہیں ہے جو بھی پلانٹ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر یہی گرنیشن ہے آپ یہ دیکھیں میں صحیح طریقے سے میں مینج کر پا رہا ہوں یا نہیں کوئی سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے اس طرح دیکھ لیں دو 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 تین تین ٹینڈے بن چکے ہیں سکیر کی تعداد ہے سکیر کو کونٹ کیا جائے تو بیس پچیس سکیر ہیں ایوریج بیڈ کے اوپر اور جو بیڈ کے اوپر جو ملچ کے اوپر جو ملچ والے ہمارے بیڈ ہیں اور ان کی ہائٹ دوسروں سے جو پلانٹ ہے اسے تین سے چار انچ زیادہ ہے اور پلانٹ کا کلر بہت اچھا ہے ٹیکچر بہت اچھا ہے یہ میں آگے چلتا ہوا جا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں یہ سب یا سب جو چیزیں ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی بدولت ہے جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور ہم اس پر آگے ہیں اب ہم پیچھے اڑنے والے نہیں ہیں ہر صورت بصورت جو بھی ہوگا ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے جو اہدگرد کے دوست ہیں ہمارے عزیز و کارب ہیں سب کو میں ہم دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آؤ دیکھو کہ بغیر کسی سپریے کے بغیر کسی کھاد کے دیکھیں فصل بھی ہوگائی جا سکتی ہے اور بھرپور فصل ہوگائی جا سکتی ہے یہ ساتھ جو بیڈ ہے یہ آپ دیکھیں گے اور یہ بھی یہ پرانٹ دیکھیں گے ملک و رو کا فاصلہ ہے صرف اس کے ملچ نہیں ہے اور تین سے چار انچ کا ہائٹ میں ڈیفرنس ہے کلر بھی اس کا زیادہ گرین ہے جو پتہ نہیں ویڈیو میں شو ہو رہا ہے یا نہیں شو ہو رہا لیکن جو بیڈ ملچ والے بیڈ ہیں ان کے اوپر جو ہماری ایک دو تین چار پانچ چھے روز ہیں ان کا کلر بھی دوسروں کی نسبت زیادہ گرینش ہے ہائٹ اچھی ہے کوئی بماری نہیں ہے اوورالا فیلڈ میں کوئی بماری نہیں ہے میں اس میں تمام اور جو اگر میں جو رویتی کاشت میرے انکل نے یا میرے دوسرے قزن دوگرہ نے لگائی ہوئی ہے میں آپ سے شیئر کروں سیم دن کی کاشت ایک ہی دن کی سوئنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس میں بہت فرق آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں تو ہمیں تو بہت فرق نظر آتا ہے حالانکہ انہوں نے پانی بھی ہم سے زیادہ لگائے ہیں اور فیڈلائزر بھی اپلائی کی ہوئی ہے ہم نے فیڈلائزر بھی اپلائی نہیں کی کوئی فیڈلائزر اس پہ نہیں ہے پانی پندرہ دن کے وقفے سے لگایا جا رہا ہے اور کوئی سفری نہیں کی گئے یاوہ اس کے اوپر اور ایک شاندار اور بہرپور فاصل ہے اور یہ سارا کریڈل جو ہے اور ڈارٹ ساب کو جاتا ہے ڈارٹ ساب کی رہنمائی کے بغیر ہم ہمیں پتا بھی نہ ہوتا کہ یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں وقتن وقتن ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں دوست شیئر کرتے رہتے ہیں جو سب کے لئے موٹیویشن کا باعث بن دی ہیں اور اسی طرح ہمارے لئے لئے ہیں تو یہ چیز ہے جی اور ڈارٹ ساب کے لئے دل سے دعا ہے کہ اللہ اسے نے صرف تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں یہ ہے اب دوسرا یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے بغیر ہمیں ملچ کے بغیر ہے یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے لیکن ملچ کے بغیر جو پلانٹ ہیں ان میں تھوڑا سا ییلو پان بھی ہے تھوڑی سی کمزوری بھی ہے اور جو لوگ کٹن سے جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں جیسے اوپر یہ پھول آنے لگے ہیں یہ ٹاپ کے اوپر نا تو یہ مانگ رہے ہیں کہ پانی زیادہ ہونا چاہیے پانی کا فلو زیادہ ہونا چاہیے کہ سیون ڈیز کے اوپر پانی لگے لیکن جیسے جیسے ہم انشاءاللہ ان فیوچر ملچ مینٹین کریں گے تو یہ بھی ہمارے لئے پھولو سالب ہوتا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ جی بہت اچھی کٹن ہے تمام دو دوستوں سے دعاوں کی پیل ہے بہت اچھی کٹن ہے